وزارت دخلہ کے پاس سمری جا چکی ہے جو ہے وزیراللہ پنجاب کے پاس کہ وہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ انصار اللہ السلام پر بابندی لگائی جائے یہ ان کی بھوکراہت اور خوف کی علامتیں ہیں کہ ایک نحتی تنظیم جو رضاکار ہے جو دریاں بچھانے والی جلسے کے انتظام کو اور جن کی تعریفیں کر چکے ہیں اس سے قبل یہ لوگ کہ یہ اس نے چالیس لاکھ کے اجتماع کو تین دن تک کس طرح نظم پروائیڈ کیا دو ہزار ایک میں بائیس لاکھ کے اجتماع کو انہوں نے کس طرح اور ان کے تعریفیں وزیر داخلہ نہیں کیا وہ زمانے میں جی آج وہ ان کو اور کچھ نہیں مل رہا سوائے اس بات کے اور یہ ریجسٹرڈ ہے جمعیت علماء اسلام ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے اور ہر تنظیم کی ایک رضاکار تنظیم ہوا کرتے ہیں اب اگر آپ کسی پارٹی کو نیچہ دکھانے کے لئے تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو بے گناہ ہی کو جرم بنا دیتے ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے ہمارے خلال تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا میں اس قانون کا احترام کروں گا جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا جو قانون میرے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو سلب کر دے کے لئے استعمال ہوگا مجھ پر اس قانون کا احترام لازم نہیں ہے ملانا سب نے یہ فرمائی کہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے ایک تو میں اگر گستاقی نہ ہوگی ایک میں بات اور کر دوں رات دو چیزیں ہوئی ہیں جو میڈیا میں نہیں آسکی آپ کا اچھا ہوا کہ آپ آج ملے ہیں مجھے ایک تو اکیس جنوری کو کراچی میں ہم اسرائیل نامنظور بہت بڑی ریلی کر رہے ہیں اور میں نے پی ڈی ایم کو اس کی دعوت دی ہے اور پی ڈی ایم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور سب سے بہترین انداز میں اس کو قبول کیا ہے شیر رامان صاحبان دوسری بات یہ کہ ہم نے پانچ فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اپنی روایات کے آئین مطابق یک جہتی کا دن منانے کا اعلان کیا ہے اور کشمیر فروشوں کے خلاف ایک یک جہتی ہو گیا جنہوں نے کشمیر کو بیچا ہے ان کے خلاف ایک دل منائے جائے گا پورا اور کشمیریوں کے ساتھ ایک جہتی ہوگی یہ آج ہندوستان سائٹ پر ہیں تب بھی مظلوم ہیں پاکستان سائٹ پر ہیں تب بھی مظلوم ہیں ان کے آواز کو ہر طرف دبائے جا رہا ہے انشاءاللہ جس طرح فلسطینیوں کے آواز کو ہر طرف دبائے جا رہا ہے اور ہم اس کی آواز بنیں گے اس طرح کشمیریوں کے اگر ہر طرف آواز دبایا جائے گی تو ہم ان کے انشاءاللہ آواز بنیں گے تو ایک اکیس جنوری اور ایک پانچ فر مظاہر ایسا لگ رہا تھا لوگ بہت زیادہ پاکسا کے عوام بہت زیادہ طرف کر رہے تھے کہ بیٹی ایک کوئی بے پاورٹ دے گی کل کی اعلان لیکن مظاہر ایسا لگ رہا کہ ناکام رہا کل کا اعلان ہونا تھا کم دیے جائے گی ابھی کچھ معلوم نہیں ہے لانگ مارچ کب کیا جائے گا ابھی کچھ معلوم نہیں ہے اور آپ کی صدارت بھی لگتا ہے آپ کے حدارات کی محدود کیوں ہوتے جارے ہیں کہ پیپس پارٹی اپنا ہر مطالبہ منوار یا ہمون لیگ پیپس پارٹی کے ساتھ کڑیوں کی نظر آ رہا ہے یہ آپ کی میڈیا کے اپنے تفسریں ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اور ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے کئی پارٹییں مل کر فیصلہ کرتی ہیں جب ہم مل کر چلیں گے تو آپ ایک تجویز دیں گے آپ دلائل دیں گے میں مان لوں گا کسی وقت میں اپنے بات کروں گا دلائل دوں گا آپ مان لیں گے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ فلانے مجبور ہو گیا ہے ایک مشاورت کا نظام ہے ہمارا اور اس مشاورت کے نظام کو اسی میعار پر پرکھنا چاہیے بیپس پارٹی نے اپنے سی ای سی کا جو رپورٹ پیش کی وہاں پر میرے خیال میں انتہائی معقولیت کے ساتھ پیش کی ہوئے اور اس کے پہلے جو سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے جملے نشر ہوتے رہے ہیں اب پتہ نہیں کیا کیا اس کا تو حیران ہوئے ہم کہ اس کو وجود ہی نہیں تھا یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اس طیفے ہم نے مانگے ہیں سم مل گئے ہیں اب ہم نے میڈیا کے کہنے پر اقدامات کرنے ہیں پھر آپ کو پتا ہے ہم اس سے پہلے آپ کے موجود بھی میں اعلان کر چکے تھے کہ اکتیس جنوری تک ہم اس طیفے کیلئے مولد دے رہے ہیں سو اکتیس جنوری تو آیا نہیں ہے ایک مہینہ باقی ہے بیچ میں جب وہ تاریخ گزری گی تو اس کے بعد پھر لاگمارش کی بات ہوگی نا اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اس طیفے پیش کرے اور کب پیش کرے اور کس طرح پیش کرے تو جب وہ مرحلہ بھی آیا ہی نہیں ہے اور آپ ایک مہینہ پہلے مجھ سے فیصلے مانگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی اجدام لگا رہے ہیں کہ یہ تو پیپلٹ پارٹی کی سوچتی تو آپ مان گئے تو یہ مسلم لیگ کی سوچتی تو آپ مان گئے میرے خواہد میں اس کو اس طرح تعبیر کرنا یہ صحافتی اصولوں کے بھی خلاف مانگ رہے ہیں کہ کیا حکومت گرا دے گی اگر گرائے گی کب گرائے گی کوئی مہینہ بتا دیں کچھ سال بتا دیں کب حکومت جا رہے گی اور اگلا وزیراعظم کون ہوگا کیا آپ ہوں گے یہ مریم ہوگی ہے بلابور ہوگا یہ تو اللہ سے پوچھ لو اللہ سے کرنے کا سوال ہے ادارہ نہیں ہے یہ انتقامی ادارہ ہے یہ ایک کٹپچلی ادارہ ہے ہم اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف وہی کچھ کریں گے جو ہم سے ہو سکے پیپرز پارٹی کے دیور بدلتے نظر آ رہے ہیں سراجو لکس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی استفانی دے گی اب حکومت کے وزراء بھی یہی کہہ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پیپرز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دے گی اب دیکھئے بات بنیاد یہ ہے جو کام ہمارا ہے خدا کے لئے اس کو ہم پر چھوڑ دیں اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم اسی فلان استفانی دے گا اور فلان اجیر نہیں کرے گا یہ ہم نے اپنی مسئلہتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حکمت عملی کو اور سٹرٹیجی کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے کسی کو آر دلا دینا میں ایک فیصلہ سمجھتا ہوں آج نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ مہینے کے بعد ہونا چاہیے اس وقت آپ نے مجھے آر دلانے ہیں اس بات کے آپ نے قوم کو دکھانا ہے کہ دیکھو اس میں جرورت نہیں ہے اس میں ہمت نہیں ہے اس قسم کی جو تعبیرات ہیں یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور نہیں اس سے تحریکی متاثر ہوتی مولانا صاحب آپ آپ کو سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی ایک سکرے پر کسی دور سے آپ کو جا کر مذاکرات کرنے پڑے گے بات کرنے پڑے گے آپ جیسے زیرہ کے معاملہ فہم سیسو تانکوں کتنا جذبات کی کس نے بنا دیا کہ آپ نے بات چیت کے دروازے ہی بند کرنے گی بات چیت کے دروازے دنیا میں بند نہیں ہوا کرتے اصولا ہم وہی لوگ ہیں جو مذاکرات پر یقین دکھتے ہیں کہ کس سے کریں جالی حکومت سے کریں جو عوام کو نمائندہ نہیں ہے جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے اس سے ہم بات کریں اس قسم کے لوگوں سے مذاکرات کو ہم نے خارج از امکان خرار لیا ہے تو جب یہ استیفہ دے دے گا نئے انتخاب کا اعلان کر دے گا کوئی سامنے آ جائے گا الیکشن کمیشن کی صورت میں تو اس سے بات کریں میرے جماعت میں ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع نہیں ہوا میرے جماعت میں کانٹ شانٹ کا عمل شروع